نمسکر دوستوں سواگت آپ سبی کا ہمارے انلائن چینل ارادیا ریس اکیڈمی میں دوستوں فرسٹ گریڈ میں اتیاز کے موڈل پیپر کی ٹیسٹ سیری چل رہی تھی جس میں آج اپنا موڈل پیپر نمبر نائن ہے اس سے پہلے دوستو اپنے آٹھ موڈل پیپر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر وہ کسی نے نہیں دیکھے ہیں تو دوستو پلی لیسٹ میں جائیں وہاں فولڈر بناوا ہے ہسٹری موڈل پیپر فرسٹ گریڈ تو دوستو آپ مواجہ کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیئے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پریسن تو اس میں دیکھو کرکی کی لڑائی نیمن لکھت میں سے کس یود کے دوران لڑی گئی تھی کرکی کی لڑائی نیمن لکھت میں سے کس یود کے دوران لڑی گئی تھی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیرتیہ اونگل مراتھا یود کے سمیں لڑی گئی تھی دوستو یہ ہے کرکی کی لڑائی نمبر دو اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے اس میں دیکھو انتریم سرکار کے دوران بھارت سرکار کا سویدانک سلاکار کون تھا انترم سرکار کے دوران بھارت سرکار کا سویدانک سلاکار کون تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی این راو تھا نمبر دو اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے مصر کا ابو سیمبل مندر سمرپت ہے تو یہ کسے سمرپت ہے ابو سیمبل مندر تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سوریہ دیوتا کو سمرپت ہے دوستو مصر کا ابو سیمبل مندر نمبر ایک اوپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چار نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو پیونک یود لڑے گئے تھے دوستو پیونک یود لڑے گئے تھے تو یہ دوستو کس کس کے مددے لڑے گئے تھے پیونک یود تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا روم اور کارثیج کے مددے لڑا گیا تھا دوستو یہ پیونک کا یود نمبر چار اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا چین کے نیمن لکھت میں سے کون سے ساسک نے مہان دیوار کا نرمان کرائے تھا چین کے ان میں سے کون سا ساسک ہے جس نے مہان دیوار کا نرمان کرائے تھا چین میں تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سینگ ہوانگ ٹی سینگ ہوانگ ٹنگ ٹھیک ہے سین ہوانگ ٹی اس نے کرائے تھا دوستو چین کی مہان دیوار کا نرمان نمبر ایک option اس کا سایوٹر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چھے نمبر پریس tok تو اس میں دیکھو بائبل میں نویں کی کتھا سمندیت ہے بائبل میں نویں کی کتھا سمندیت ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا جل پلاون جس میں ساموچی پرتوی جل نگمن ہو گئی یہ ہے دوستو یہ نویں کی کتھا سمندیت ہے نمبر دو option اس کا سایوٹر ہو جائے گا نیکسٹ ہے پہلا رومن سمرارٹ جس نے عیسائی درم انگی کار کیا پہلا رومن سمرات جس نے عیسائی درم انگی کار کیا تو دوستو وہ کون تھا تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے Konstantin Mahan Konstantin Mahan یہ تھا دوستو عیسائی درم سے وکار کرنے والا پہلا رومن سمرات نمبر تین نمبر option اس کا س�이تر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر آٹ پرسنہ ہے تو اس میں دیکھو ایم پھورا کیا ہے ایم پھورا کیا ہے تو دوستو ایم پھورا ہے وہ پراچین روب میں ترل پدارتوں کے سنگرن ہیتو ویششت مدربانڈ تھا ایم فورا نمبر تین نمبر کا اپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر نائن پریسن ہے تو اس میں دیکھو امید خلیفاؤں کی رازدانی تھی امید خلیفاؤں کی رازدانی کونسی تھی تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دمیسک کونسی تھی دمیسک نیکسٹ ہے قرآن میں سورہ کی سنکیہ ہے قرآن میں سورہ کی سنکیہ کتنی ہے تو دوستو ایک سو چودہ ہے سورہ کی سنکیہ نمبر دو اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر گیارہ پریسن ہے تو اس میں دیکھو تھرموپلی کی لڑائی کس کس کے بیچ لڑی گئی تھی تھرموپلی کی لڑائی کس کس کے بیچ لڑی گئی تھی تو دوستو یونان کے نگر راجے فارس کے مدے لڑی گئی تھی تھرمو پلی کی لڑائی اور اسی کا نام دیا گیا تھا دوستو حلدی گاٹی کا یود کے اندر تھرمو پلی کی لڑائی بھی کہا گیا تھا حلدی گاٹی یود کو تو دوستو جو تھرمو پلی کی لڑائی ہے وہ یونان کے نگر راجے ویفارس کے مددے لڑی گئی تھی نمبر تین نمبر اپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نمبر بارہ پرسن ہے تو اس میں دیکھو اسوک اسوک کے بارے میں نمن لکھت کتنوں پر ویچار کیجئے اسوک کے جو اسٹم ہے ان کے بارے میں کتن دیئے گئے ہیں ان پر اپن کو کیا کرنا ہے ویچار کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا کتن ہے وہ صحیح ہے تو دیکھو اس میں یہ چار اس میں دیکھو یہ اسٹم چنار کے بالوہ پتھروں سے نرمیت ہے تو دوستو یہ بلکل صحیح بات ہے اسٹمبو کا یسٹی بھاگ سجاوٹ ویہن کنتو پولیش دار ہے تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے یسٹی کے سرس بھاگ میں ایک پاسان کو ادو مکی کمل کے روپ میں اکیرا گیا ہے تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے ادو مکی کمل کے اوپر ایک چوکی ہے جس پر منوسیے اتواپسوں کی مورتی درسائی گئی ہے تو دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر بھی کیا ہو جائے گا نمبر فور نیکسٹ دیکھو کوٹ باسا میں ایک دو تین صحیح ہے نیکسٹ کسن ہے تو اس میں دیکھو کوٹیلے نے اہی تک سبد کا پریوگ کس سندرب میں کیا ہے تو اہی تک سبد کا پریوگ کس سندرب میں کیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے داس کے لیے کیا گیا ہے اہی تک سبد کا پریوگ نیکسٹ ہے موری کال میں ادک باغ تھا موری کال میں ادک باغ تھا تو دوستو ایک سچائی کر تھا دوستو ایک نمبر ایک اپسن اس کا بلکل سیوتر ہے نیکسٹ نمبر پندرہ نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ساسک جسے ایک ابھی لے کھیے ساکسے میں سک یون پہلو نیسودن کے روپ میں مہمانڈت مہمانڈت کیا گیا ہے وہے ہے دوبارہ دیکھو دوستو اس پرسن کو ساسک جسے ایک ابھی لے کھیے ساکسے میں سک یون پہلو نیسودن کے روپ میں مہمانڈت کیا گیا ہے تو دوستو وہے ہے تو وہے کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے گوتمی پوتر ساتھ کرنی نمبر چار اپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ کیسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کونسا بندرگاہ پسیمی گارٹ پر استطیق نہیں تھا تو پسیمی گارٹ پر کونسا بندرگاہ ہے استطیق نہیں تھا تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کورکئی نمبر چار اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کورکئی گندرگاہ ہے وہ پسیمی گارٹ پر استطیق نہیں تھا نیکسٹ ہے نمبر سترہ نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کونسا بہت اسمارک درنی کوٹ کا مہا چیتیے بھی کہلاتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے امرواتی سطوب نمبر دو اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے موریتر کال آرثیق وکاس و سمردی کا کال تھا نیمن لکھت میں سے کس سمکالین شروطوں میں لگ بگ پہچتر پچتر ویبسائیوں کا اُلےک ہوا ہے یعنی کی پچتر ویبسائیوں کا اُلےک ہوا ہے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ملند پنہوں میں ملند پنہوں میں نمبر تین نمبر کا اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر گنیس نمبر پلیسن ہے تو اس میں دیکھو مطورہ کلا کے بارے میں ادو لکھت کتنوں کو پڑیئے مطورہ کلا کے بارے میں ادو لکھت کتنوں کو پڑیئے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس میں دیکھو یہاں دیس میں ہی وکسٹ کلا تھی تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے مطورہ کلا میں اس تانیہ لال بلوہ پتھر کا پریوک کیا جاتا تھا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے اس کلا پدتی میں بدھ کو منڈت سر ایوان اناورت دائیں کندیپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے مطورہ کے نکٹ مات گاؤں میں ملی سک ساسکو کی مورتیاں مطورہ کلا کا اتکرشت نمونہ ہے تو دوستو اس میں یہ گلت ہو جائے گا اس میں یہ گلت ہے باقی کے دوستو تین بلکل صحیح ہے تو اس میں دیکھو اپیوک کتھن میں سے کونسا صحیح ہے تو دوستو دو نمبر کا ہو جائے گا اس میں ایک دو اور تین تینوں صحیح ہے نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس ساسک کے ساتھ سمندر گپ نے گرہین موکسان اگرہ کی نیتی کا انوسرن کیا تھا تو دوستو کس ساسک کے ساتھ ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اگرشین کے ساتھ نمبر چار نمبر اپسن اس کا بلکل صحیح تر ہے نیکسٹ ہے نمبر اکیس پرسن ہے تو اس میں دیکھو سوچی فیسٹ کے ساتھ میں سوچی سیکنڈ سمیلت کرنا ہے تو اس میں ایک میں دیا گیا ہے کلاسیکل لکھک اور دوسری طرف ہے رچنا مطلب کس لکھک نے کیا رچنا کی ہے تو اس میں دیکھو بھاس بھاس ہے تو اس میں دیکھو بھاس وہ دوستو کس سے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مدیم ویوگ سے یہ دوستو چار ادھر ہے اس سائیڈ میں ٹھیک ہے ویالنہکار میں اور بھاروی تو دوستو بھاروی ہو جائے گا کرتا جرنیم میں تو دوستو اس کا ریٹ آنسر کیا ہو جائے گا چار تین دو ایک چار تین دو ایک اس کا ریٹ آنسر ہو جائے گا دوبارہ دیکھو بھاس کا ہو جائے گا مدیم ویوگ بھٹی کا ہو جائے گا دوستو راون ود اور بھامے کا ہو جائے گا کعویہ لنکار اور بھاروی کا ہو جائے گا کراتا جونیم تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چار تین دو ایک نمبر سی اوپسن دیکھو اس میں دیا گیا ہے تین چار دو ایک نیکسٹ ہے آری بھٹ کے ویسے میں دیئے گئے نیمن لکت کتنوں کے بارے میں ویچار کیجئے آری بھٹ کے ویسے میں دیئے گئے نیملکت کتنوں کے بارے میں ویچار کیجئے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دیکھو وہیں پہلا کھگول ساستری تھا جس نے گرین کی ویگیانک ویہکھے دی تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے پرتوی اپنی دوری پر گھومتی ہے یہ کھوجنے والا بھی وہیں پہلا تھا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے اس نے ایک ورس کی عوضی تک اتینت ہی سٹی کا اقلن دیا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے اور نمبر چوتھا ہے تو اس میں دیکھو اس نے پائی کا بھی بہت صحیح مان دیا تو دوستو اس میں یہ بھی بلکل صحیح ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا جائے گا ایک دو تین چار تینوں صحیح ہے ایک دو تین چار تینوں صحیح ہے نیکسٹ ہے سنگم کال میں ارسر کسے کنے کہتے تھے سنگم کال میں ارسر کنے کہتے تھے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ساسک ورگ کو نمبر ایک اپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر چوبیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے تو کون سا سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے تو دیکھو راجپوت ونس اور دوسری طرف ہے بھو بھاگ تو اس میں کون سا سمیلت نہیں ہے تو اس میں دیکھو پرمار کا ہو گیا دوستو مالوہ اور کرچوری کا ہو گیا ترپوری اور سولنکی کا ہو گیا گجرات چندیل ونس تو دوستو چندیل بھگیل کھنڈ نہیں ہے دوستو یہاں پہ چندیل ونس نمبر اس کا ایک نمبر رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو یہ اس میں سمیلت نہیں ہے نیکسٹ نمبر پچیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو بھارتی ویدوان جنہوں نے تیبت میں بہت درم کے پرسار میں میتوپون بھومی کا نبائی بھارتی ویدوان جنہوں نے تیبت میں بہت درم کے پرسار میں میتو پون بھومی کا نبائی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پدم سنبھو سنگرکشت دیپانکر اور کمار جیو تو دوستو اس میں سے کون سا صحیح ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو کمار جیو اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا جائے گا ایک دو تین نمبر ایک اوپشن اس کا بلکل سہیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 26 نمبر پریشن تو اس میں دیکھو پراجین بھارتی سائیتے میں کس بھو بھاگ کو یو دیوی کہا گیا ہے پراجین کال میں پراجین بھارتی سائیتے میں پراجین بھارتی سائیتے میں کس بھو بھاگ کو یو دیوی کہا گیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے جاوہ کو کہا گیا دوستو نیکسٹ ہے نمبر 27 نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا یوگ میں سمیلیت نہیں ہے تو کون سا یوگ میں سمیلت نہیں ہے تو دیکھو ایک طرف دیا گیا ہے اکبر دوارہ اٹھائے گئے قدم اور دوسری طرف ہے کریانوے کا ورس تو اس میں کون سا صحیح دوستو یہ پرسن رپیسی نے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو یہ پرسن غلط ہے اس میں سارے کے سارے صحیح سمیلت کیے گئے ہیں نیکسٹ ہے نمبر اٹھائیس نمبر پرسن ہے تو اس میں دیکھو مغل پرساسن میں میر بیری کسے کہتے تھے مغل پرساسن میں میر بیری کسے کہتے تھے تو دوستو یہ ہو جائے گا سہاجی جاجوں کے پرباری کو کہتے تھے مغل پرساسن میں میر بیری نیکسٹ ہے نمبر تیس نمبر پرسن ہے تو اس میں دیکھو مدے کالین بھارت میں پائی کاسٹ کنے کا جاتا تھا تو پائی کاسٹ کنے کا جاتا تھا اتری بھارت میں بھومیہین کسان کو کہا جاتا تھا پائی کاسٹ نمبر دو اپسن اس کا بلکل سیوتر ہے نمبر تیس نمبر پریسنے تو دیکھو اس میں مغل کال میں من اے اکبری کیا تھی مغل کال میں من اے اکبری کیا تھی تو دوستو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ تھی وجن ماپنے کی اے کیکائی من اے اکبری نمبر دو اپسن اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نمبر اکتیس نمبر پریسنے تو اس میں دیکھو مغل کالین سنسکرت گرنت جان کی پرینے کا لیکھک تھا جان کی پرینے کے لیکھک کون تھے تو دوستو اس کا سہی اتر ہو جائے گا وہ ہے چکرکوی نمبر تین اپسن اس کا سہی اتر نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کون سا چترکار اکبر کے دربارب سے سمند نہیں تھا تو دوستو ان میں سے کون سا چترکار تھا جو اکبر کے دربارب سے سمند نہیں تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بسنداز نمبر ایک اپسن اس کا بالکل سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر تیس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو تاج محل پر قرآن کی آیتیں لکھنے والا سو لے خق تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے عدب حلحق ایمانت خان سیراجی یہ تھا دوستو نمبر ایک آپسن اس کا سأیتر رنگپور کے کرسک ودرو کا نترتو کیا تھا تو کس نے کیا تھا رنگپور کے کرسک ودرو کا نترتو ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیرج نارین نے کیا تھا دوستو نمبر دو آپسن اس کا بلکل سأیتر ہے نیکسٹ ہے نمبر پیٹیس نمبر پریس نہ ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سے یوگم سمیلت ہیں تو کون سے یوگم ہیں وہ صحیح سمیلت ہیں یہ بتانا ہے اس میں تو اس میں دیکھو پیکہ اٹھرا سو چار سے اٹھارہ سو شہ تو اس میں دیکھو جگ بندو تو دوستو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا راموسی اٹھارہ سو بائیس سے گنھتیس رام سنگ دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا اور کٹور یہ ہو جائے گا دوستو 18 سے 24 سے 34 چانمہ اور فریاجی 1838 سے 1801 دو دمیہ تو دوستو یہ تینوں صحیح ہے A C اور D یہ تینوں صحیح ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا نمبر دو اپسن ایک تین اور چار یہ صحیح ہے نیکسٹ کیسن ہے تو اس میں دیکھو نمبر 36 نمبر پریسن ہے نیمن لکھت میں سے کونسا صحیح سمیلیت نہیں ہے کونسا صحیح سمیلیت نہیں ہے ایک طرف ہے 1857 کے ودرو پر لکھی گئی پسٹکیں دوسری طرف ہے ان کے لیکھک دوسری طرف ہے ان کے لیکھک تو دیکھو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں دیکھو نمبر چار دیس سو پی آئے میوٹینی اینڈ اور دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیس سی پی آئے میوٹینی اینڈ انڈ ڈی ریولٹ آف 1857 یہ دوستو جے ڈی بلو کے ایج یہ اس میں غلط ہو جائے گا یہ صحیح سمیلیت اس میں نہیں ہے باقی کے دوستو تین آپ پڑھ لینا بلکل صحیح ہے نیکسٹ نمبر 37 نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو روحیل کھنڈ میں 1857 کے ودرو کا نترتو کیا تھا تو کس نے کیا تھا روحیل کھنڈ میں تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہے خان بادر نے کیا تھا دوستو نمبر ایک اپسن اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر 38 نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو گوپال ہری دیش مک کے ویسے میں نمیلکھت کتنوں میں سے کون سا کتن اے ستے ہیں تو کون سا کتن اے ستے ہیں تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے تو دیکھو اس میں انہوں نے لوک خیت وادی کے نام سے جانا جاتا تھا ساماجک چیتنا کے پیار کرنے ہی تو انہوں نے دھارا باہک روپ میں سماچار پتر میں ست پرین چھپوائے یعنی کی سو پتر چھپوائے انہوں نے ایندہ باد میں نیدیش کے روپ میں بھی کاریے کیا تو دوستو یہ تینوں تو بلکل صحیح ہے بچ گیا دوستو چوتھا تو یہ ہی اونا چاہیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انہوں نے دیکھو انہوں نے ایک معاشق پتری کا نیمند مالا کا آرم کی دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا نمبر چار اوپشن اس کا بلکل صحیح تر ہے نمبر گنچالیس پریس پہلا اکبار جو بمبائی سے پرکاسیت کیا گیا تھا پہلا اکبار جو بمبائی سے پرکاسیت کیا گیا تھا تو وہ کون سا تھا تو وہ تھا دوستو بومبے ہیرارڈ نمبر تین نمبر کا اوپشن اس کا بلکل صحیح تر ہو جائے گا نمبر چالیس نمبر پریس تو اس میں دیکھو سوچی فرسٹ کونگریس کے ادیویشنوں کو انگیت کرتی ہے اور سوچی فرسٹ سیکنڈ ان کے ادیویشن کو دونوں کو صحیح سمیلیت کیجئے تو دوستو ایک طرف ہے کونگریس کے ادیویشن اور دوسری طرف ہے اس کے ادیویشن کون تھے ٹھیک ہے تو اپنے کو کیا کرنا ہے اس میں سمیلیت کرنا ہے تو دیکھو سمیلیت کرتے ہیں انیس سو گیارہ کا کولکتہ دیویشن تھا اس کا ادیویشن ہے وہ دوستو بیشن ناراندھر تھا اور 1912 میں پٹنا کے اندر تو دوستو اس کا ادیویشن تھا وہ تھا آر این مدولکر 1913 کا کراچی دیویشن تھا اس میں وہا تھا دوستو سر محمد بادور اور 1914 میں مدراز میں وہا تھا اس کا ہو جائے گا بوپندر نہ تھے بوز تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا جائے گا 4 3 2 1 یہ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ایسے پرسنوں کہ آپ سکرین سوٹ ویڈیو سٹوپ کر کے سکرین سوٹ لے لیجئے گا نمبر 41 پرسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کسے پرثم لاہور سڑی انتر کیس میں فانسی کی سزا دی گئی تھی کسے پرثم لاہور سڑی انتر کیس میں فانسی دی گئی تھی تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ویڈیو پرنگلے کو دی گئی تھی دوستو نمبر 3 اپسن اس کا بلکل سیوتر ہے نیچٹ ہے نیمن لکھت ویکتیوں کے ویڈیو میں ویچار کیجئے نیمن لکھت ہے ویکتیوں کے ویڈیو میں ویچار کیجئے اپیوپ میں سے ہوم رول آندولن میں کس نے بھاگ لیا تھا تو ان میں سے بتانا ہے کہ یہ اپنے پاس چار اپسن دیئے گئے ہیں ان میں سے ہوم رول آندولن میں بھاگ کس نے لیا تھا یہ بتانا ہے تو دیکھو اینی بی سینٹ لوکمان نے تلق زوالال نیرو اور محمد علی جنہ تو دوستو یہ چاروں نے بھاگ لیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایک دو تین چار چاروں ہی صحیح ہے نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو گورنر جنرل کی کاریکاری پریشت کے پہلے بھارتیہ سدشت تھے گورنر جنرل کی کاریکاری پریشت کے پہلے بھارتیہ سدشت تھے تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سر ستیندر پرسن سنہا نمبر ایک option اس کا بلکل سہیوتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر چونوالیس نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے ایک طرف ہے چترکاری اور دوسری طرف ہے چترکار کون سا سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے تو اس میں دیکھو تو دوستو اس میں یہی غلط ہو گیا تو نمبر ایک اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا باقی کیا آپ تین لینٹ کو پڑھ لینا ویڈیو جیدہ لمبا پڑھ جائے گا دوستو ایک گھنٹے سے اوپر چلا جائے گا نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس نے نیمن لکھت میں سے کس نے پرار بدواد کے صدانت کا سمرتن کیا تھا تو دوستو کس نے کیا تھا پرار بدواد کا صدانت تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے جون کالیوین نے نمبر ایک اپسن اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے آگے تلتے ہیں نمبر چھینالیس نمبر پریسنے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون اپنیویس کا پرثم کانٹی لیوٹن کونگریس میں پرطینی دیتوے نہیں ہوا تو دوستو نمبر تین اپسن اس کا سہیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر ایک اپسن اس کا سہیتر ہو جائے گا مان رہا نمبر ایک اپسن اس کا سہیتر نیکسٹ ہے وانی جواد کی پرمک پرورتیوں کو چنیے وانی جواد کی پرمک پرورتیوں کو چنیے تو دوستو اس کا جو سہیتر ہو جائے گا وہ ہے نیریات بڑھانے کی پریاس بولینس کے سد پرواہ ہے پر جور اچ سیما سلک دریں سہیتر اسکند کمپنیوں کا نیرمان تو دوستو یہ چاروں کے چاروں سہی ہے تو اس کا رائٹ آنسر بھی کیا ہو جائے گا نمبر چار ایک دو تین چار جن کے یہ چاروں سہی ہے نیکسٹ ہے نمبر گننچاس نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو حدیوگی کرانتی میں چالز ٹاؤنسیڈ نے کس چھتر میں یوگدان کیا تھا ٹاؤنسیڈ نے کس چھتر میں یوگدان کیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے کرسی چھتر میں نیکسٹ ہے کس نے اٹلی کی نیتک اور ناغرک سریشتہ نامک پستک لکھی تو کس نے لکھی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیو برٹی نے لکھی تھی دوستو کس نے جیو برٹی نے نیکسٹ ہے نمبر اکاؤن نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کونسا عوضیوگی کرانتی کا لکشن نہیں ہے نیمن لکھت میں سے کونسا عوضیوگی کرانتی کا لکشن نہیں ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بند ارثویوستہ کا ادھے نمبر چاروں اپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر 22 نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو جرمن ایک اکرن کے دوران سیڈان کی لڑائی کے بعد سمپن ہوئی سندی تھی جرمنی ایک اکرن کے دوران سیڈان کی لڑائی کے بعد سمپن ہوئی سندی تھی تو دوستو کونسی تھی تو وہ فرنک فرٹ کی سندی تھی دوستو فرنک فرٹ کی سندی تھی نمبر تین او اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے برلین کانگریس اٹھارہ سو اٹھتر کا ایک پرینام تھا برلین کانگریس اٹھارہ سو اٹھتر کا ایک پرینام تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے تین سمراتوں کے سنگ کا وی گٹن نمبر تین اوپشن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نمبر چون نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو فرانس روس گٹ جوڑ جو تری راشٹر میں تری سنگ کا آدار بنا کس ورس میں ہوا تھا فرانس روس گٹ جوڑ جو تری راشٹر میں تری سنگ کا آدار بنا کس ورس میں ہوا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اٹھارہ سو چورانو میں نیکسٹ ہے ہٹلر کی ویدیش نیتی ہٹلر کی ویدیش نیتی اس میں دیکھو انسولوس کیا تھا ویدیش نیتی میں انسولوس کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اوشٹیلیا کو جرمنی میں ملانے کی اچھا نمبر ایک اوپشن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چھپن نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ہڑپی اے اسطل جہاں سے بکم جیسی کسی پراکرتی کا عبدہ کے پراشین پرمان پرابت ہوئے ہیں تو دوستو کام پر ہوئے ہیں وہ کالی بنگا کے اندر نمبر دو اپشن اس کا بلکل سیوتر ہے بھارت میں پوروے پاسان کالین اپکرن سرو پرتم کہاں سے پرابت ہوئے تھے تو کہاں سے پرابت ہوئے تھے بھارت میں پوروے پاسان کالین اپکرن تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پلو ورم میں پلو ورم میں ٹھیک ہے نا نمبر تین اپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر اٹھاؤن نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو ایسیا مائنر کے بوگج کوئی ابی لیک میں نمنانکت ویدک دیوتاوں کا اولیک ہے ایسیا مائنر کے بوگج کوئی ابی لیک میں نمنانکت ویدک دیوتاوں کا اولیک ہے دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے نمبر ایک اپشن اس کا بلکل سہیتر ہے نیکسٹ ہے نمبر پپٹی نائن پریسن ہے تو اس میں دیکھو راجہ سوداس جس کے ویشے میں رگوید میں ورنن ہے کہ اس نے داس راج یود یعنی کہ دس راجاؤں کا یود میں دس راجاؤں کو پراجت کیا کس جن سے سمن تھا تو دوستو کس جن سے سمن تھا اس کا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے تیچسو کا تیچسو سوئے ٹھیک ہے تیچسو سے سمن تھا نیکسٹ ہے نمبر ساٹ نمبر پریسن ہے تو اس کا دیکھو ویدھے ماغاو کا اپنے پروہیت گوتم راہوگن کے ساتھ پوروہ دیشا کی اور پروزن کا قوتنانک نیمناں کی کس میں اولیک ہے تو دوستو کس میں اولیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ستپت برامن نمبر تین نمبر اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر اکسٹ نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو بہت گرن تھے انگوطر نکائے میں چھٹی ستابدی عیسہ پوروہ کے کتنے ماجن پدوں تتھا گنڈ راجیوں کا اولیک ملتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سولہ ماجن پد اور دس گنڈ راجیوں کا اولیک ملتا ہے انگوطر نکائے میں چھٹی ستابدی عیسہ پوروہ کے عیسہ پوروہ میں نمبر چاروں اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر بانسٹ نمبر پریسن ہے کس ساسک کے کال میں تین مہان اپدیس کو بدھ مہاویر تتھا مکھلی گو سال کے نیروان پرابط کیا کس ساسک کے کال میں تین مہان اپدیس کو بدھ مہاویر تتھا مکھلی گو سال نے نیروان پرابط کیا تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے اجاد سترو نمبر دو option اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیچٹ ہے دیکھو نمد میں سے کونسا صحیح سمیلیت نہیں ہے کونسا صحیح سمیلیتیں نہیں ہیں یہ بتانا اس میں تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا پوراں کسب انواد تو دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا right answer بھی کیا ہو جائے گا نمبر 4 باقی کا تین پڑھ لینا دوستو نمبر 64 پرس نے تو اس میں دیکھو نمناں کتکس اسطل پر اسطوپ اوسرسوں کے اسوک کی پریستر پر ادھبوت پرتیما پرابت ہوئی جس پر ان کا نام اتکین ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے کنگن حلی کنگن حلی نمبر ایک option اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر 65 نمبر پریست ہے اس میں دیکھو نمناں کتکس موریا کالین ابی لیک میں دربکس کال میں ساہتہ پردان کیے جانے کا ابیورن پرابت ہوتا ہے کس موریا کالین ابی لیک میں دربکس کال میں ساہتہ پردان کیے جانے کا ابیورن پرابت ہوتا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے ماہ استان ابی لیک ماہ استان ابی لیک میں نمبر دو option اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے گوتمی پتر ساتھ کرنے کے ہاتھوں سہرات ساسک نہپان کی پراجے نمالکت میں سے کس مدرہ بھان سے پرمانیت ہوتی ہے کس مدرہ بھان سے پرمانیت ہوتی ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے جوگل تھمبی سے نمبر ایک option اس کا صحیح اتر نیکسٹ ہے نمبر 67 پریشنے تو اس میں دیکھو گپت کالین سون سکھو کا سب سے بڑا دھیر راجستان کے کس اسطان سے پرابت ہوا ہے تو دوستو بیانہ بھرتپور سے پرابت ہوا ہے گپت کالین سکھو کا بڑا دھیر نیکسٹ ہے تری پکشے سنگرس جو کی لگ بگ سو ورسوں تک چلا اس میں تری پکشے سنگرس جو کی لگ بگ سو ورسوں تک چلا اس میں انتتو گتوہ کسے سپلتا ملی تو دوستو کسے سپلتا ملی تری پکشے یود میں تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے پرتیہار کو ملی دوستو نمبر تین option اس کا right answer ہو جائے گا نمبر 69 پریشنے نمنا انکیت میں سے کون پرشید یونانی دارسنک نہیں ہے تو کون پرشید یونانی ہے وہ دارسنک نہیں ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے یوکلیڈ نمبر چار option اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کس دارسنک نے پویتر رومن سامراجے کے بارے میں کہا کی یہ ہے نے تو پویتر ہے نے رومن ہے نے سامراجے ہے دوستو کس دارسنک نے کہا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا والٹیر نے کہا تھا دوستو نمبر ایک option اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر اگیتر نمبر پلیس نے تو اس میں دیکھو ترکوں نے پوروی رومن سامراجے کی رازدانی سامراجے کی رازدانی کس تونو تونیا پر ادھکار کب کیا تو دوستو کب کیا تھا ادھکار اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دوستو چودہ سو ترے پنیسو میں کیا تھا کس تون تونیا پر ادھکار کیا تھا تیرہ سو ترے پنیسو میں نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کونسی پونر جاگرن یک کی ویشیستہ نہیں ہے تو پونر جاگرن یک کی ویشیستہ کونسی نہیں ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا دوستو وہ ہے سامنط واد نمبر دو option اس کا بلکل سہیوتر ہے نمبر تیتر پریسن ہے تو اس میں دیکھو درم صدار آندولن کا مورننگ اسٹار کیسے کہا جاتا ہے درم صدار آندولن کا مورننگ اسٹار کیسے کہا جاتا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا جون وائی کلیف کو کہا جاتا ہے دوستو نمبر ایک option اس کا سہیوتر نیکسٹ اینیمن لکھت میں سے کونسی پونر فرانس میں گنتنتر واد کا سمرتک تھا تو فرانس میں گنتنتر واد کا سمرتک کون تھا تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دیکھو جیکوبین جرودیست ماؤنٹینیست تو دوستو یہ سبھی اس کا right answer ہو جائے گا یہ سبھی تھے نمبر چار option اس کا سہیوتر ہے نمبر پیچھتر پریسن ہے تو اس میں دیکھو اسپین کے السر نے مجھے برباد کر دیا یہ ہے کتھن کس کا ہے اسپین کے السر یعنی کی ناسور نے مجھے برباد کر دیا یہ ہے کتھن کس کا ہے تو یہ ہو جائے گا دوستو نیپولین کا کتھن ہے نمبر دو option اس کا بلکل سہیوتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر چھینٹر نمبر پریسن ہے تو اس میں دیکھو بہو ملے داتو باد اور ویاپار کا انکول سیس نیمن لکھت میں سے کس کی مکھے وی سیستہ ہے بہو ملے داتو باد اور ویاپار نمبر چھینٹر سیس نیمن لکھت میں سے کس کی مکھے وی سیستہ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے وانی جیواز نمبر تین option اس کا سہیوتر سروپرثم اوڈیو کی کرانتی کس دیش میں آرمب ہوئی سروپرثم اوڈیو کی کرانتی کس دیش میں آرمب ہوئی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلینڈ میں نمبر ایک option اس کا سہیوتر نیکسٹ نمبر اٹھتر نمبر پریسن تو اس میں دیکھو اٹلی کے ایک اکرن میں سب سے پرمک بادہ کیا تھی اٹلی کے ایک اکرن میں سب سے پرمک بادہ ہے وہ اوشٹریہ کے اٹلی میں اپستی تھی نمبر دو option اس کا سہیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے جرمنی کا ایک اکرن کس راجے کے نیترتوں میں ہوا جرمنی کا ایک اکرن ہے وہ کس راجے کے نیترتوں میں ہوا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پرسہ کے نیترتوں میں ہوا دوستو نمبر 3 نمبر option اس کا سہیوتر نیکسٹ ہے نمبر 80 پریسن ہے تو اس میں دیکھو پرثم ویسو یود میں کس راشتر نے جرمنی سے سندی 1917 میں ٹھیک ہے کس راشتر نے جرمنی سے سندی کر یود سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے روس نے نمبر 4 option اس کا سہیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے امریکہ نے دیتی ویسو یود میں کب بھاگ لیا امریکہ نے دیتی ویسو یود میں کب بھاگ جرمنی میں پرثم ویسو یود کے بعد گنت انتر کی اس تاپنا کب ہوئی تھی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے وائیمر کہاں پر ہے وائیمر میں نیکسٹ ہے روس کا انتیم جار جسے دو کرانتیوں کا سامنا کرنا پڑا ایک تو 1905 میں اور 1917 میں یعنی جار سامرات روس کا انتیم سامرات جسے دو کرانتیوں کا سامنا کرنا پڑا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے نیکولاس سیکنڈ نمبر تین اوپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر چورہ سی نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو کونسا دیس راشتر سنگ 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 کونسی دیوی کی اوپاس نا ویویق کی دیوی کے روپ میں یونانی دوبارہ کی جاتی تھی تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اتھنا نمبر ایک اوپشن اس کا بلکل سیوتر ہے نمبر چھی نمبر پریشن ہے تو سوچی فیشٹ کو سوچی سیکنڈ کے ساتھ سمیلیت کرنا ہے سوچی فیشٹ میں دیا گیا ہے راجہ اور سوچی سیکنڈ میں دیا گئی ہے راج ونسر دوستو اپنے کو کیا کرنا ہے سمیلیت کرنا ہے تو اس میں دیکھو دیا گیا ہے سی ہے وشنو سی ہے وشنو تو دوستو یہ کس راج ونسر سمدیت یہ پل ونسر نیدیون تو دوستو نیدیون ہے وہ پانڈے ونسر سمدیت تھا اور کریکال تو دوستو کریکال تھا وہ سول ونسر سمدیت اور ادین جیرال تو دوستو یہ چیر ونسر سمدیت تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دو چار تین ایک دو چار تین ایک یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اس میں دیکھو دو چار تین ایک نمبر بی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ پرس سوچی فرسٹ میں گرنت ہے اور دوسری طرف لیکھک تو ملان کر نیکسٹ تیرو مورے اس کے لیکھک کون ہے انگلو اڈیگل انگلو اڈیگل نیکسٹ سلپا دکارم سلپا دکارم کے جو لیکھک ہیں وہ کون ہے نام بی آنڈار نام بی یہ ہو جائے گا دوستو نمبر چی کا تین ہو جائے گا کورل کا ہو جائے گا دوستو وہ سب کو پتا ہوگا تیرو ولو ور تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا چار دو تین ایک چار دو تین ایک نمبر سی اپسن دیکھو اس میں دیکھو دوستو اس میں گلت ہو گیا دوستو ٹھیک ہے اس میں پہلے کا تو جائے گا دوستو منی میکلے جس کا ہو جائے گا ستنار تیرو مورے کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوستو نام بی آنڈار نم بی ٹھیک ہے اور سلپا دکارم کا ہو جائے گا انگلو اڈگل اور کورل کا ہو جائے گا تیرو ولور ایسے ہو جائے گا دوستو تو اس کا right answer ہو جائے گا چار تین دو ایک ایسے ہو جائے گا دوستو منی میکلے کا ہو جائے گا ستنار اور تیرو مورے کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نم بی آڈار نم بی ٹھیک ہے اور سلپا دکارم کا ہو جائے گا انگلو اڈگل اور کورل کا ہو جائے رہا تو اس کا رائٹ آنسر چار تین دو ایک ہو جائے گا نیکسٹ کیسن ہے تو اس میں دیکھو واپس وہ ہی دیا گیا ہے دوستو سوچی فرشٹ اور سوچی سیکنڈ ہے سمیلت کرنا ہے دوسری طرف ہے سوپی سبداولی اور دوسری طرف ان کا ارت کیا ہے سمیلت کرنا ہے تو دیکھو برکت برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو تو برکت کا مطلب ہوتا ہے ایک سوپی کی آدھیاتمک پویترتہ یہ ہو جائے گا دوستو برکت کا فتو تو دوستو فتو کا ہو جائے گا بن مانگا دان یہ ہو جائے گا فتو کا اور ملف وجت تو دوستو اس کا ہو جائے گا سوپی سنت کا وارتالہ اور کھان کا ہے اس کا ہو جائے گا دوستو سوپی گتی ویڈیوں کا استان تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا دیکھو چار تین سوری چار دو تین ایک چار دو تین ایک اس کا سہی اتر ہو جائے گا اس میں دیکھو چار دو تین ایک نمبر سی اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے اس میں دیکھو واپس سوچی فیسٹ اور سوچی سیکنڈ دی گئی ہے ملان کرنا ہے تو دیکھو کس سے سمندیت ہے یہ بتانا ہے کون سا سلسلہ کس سے سمندیت ہے تو اس میں دیکھو نقص بندی سلسلہ تو دوستو یہ کس سے سمندیت ہے تو یہ سمندیت ہے دوستو خواجہ باقی بلہ ہے سے اور ستاری سلسلہ یہ ستاری سلسلہ ہے یہ دوستو ساہے عبداللہ سے سمندیت ہے اس کا یہ ہو جائے گا اور اس کا یہ ہو جائے گا دوستو پہلے کا تین اور دوسرے کا دو قادری سلسلہ تو دوستو قادری جو سلسلہ ہے وہ ساہے نیا متلہ اس کا ہو جائے گا دوستو اور پھر دوسری سلسلہ یہ ہو جائے گا سیک بدر الدین سمرگندی یہ ہو جائے گا دوستو اس کا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 3 2 4 1 3 2 4 1 نمبر اے اوپسن اس کا بلکل سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ کسن نبب نمبر کا ہے تو دیکھو واپس سوچی فرسٹ اور سوچی سیکنڈ دی گئی ہے اور اپنے کو کیا کرنا ہے سمیلیتے کرنا ہے تو دیکھو ددنی کیا ہے ددنی تو دوستو ددنی ہے یہ پراتھمک اتپادوں کو ادا کیا جانے والا اگریمدھن ہے کیا ددنی یہ ہو جائے گا اس کا سند دوستو سند کیا ہے تو سند ہے وہ مغل ساہی آدیس ہے سنگ ٹھیک ہے دستک تو دستک ہو جائے گا دوستو کر کی چھوٹ میں پریوجن کے لیے یوروپی واپاری کو جاری کیا گیا آگیا پترے ٹھیک ہے اور ہنڈی ہنڈی ہو جائے گا دوستو یہ وینی میں پترے کیا جائے گا وینی میں پترے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا جائے گا تین ایک چار دو اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ کرسن ہے نمبر اکرانو نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو اس وچار کو کی وکاس کے کسی بھی پڑاؤ پر کوئی بھی وستو دکھائی سوری وکاس کے کسی بھی پڑاؤ پر کوئی وستو سکھائی جا سکتی ہے کس وچارک نے ابھی ویکت کیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے برونر نے نیکسٹ ہے نیمہ لکھت میں سے کون سی رکشات مق پر کیلیا نہیں ہے تو دوستو سہ چریتہ نہیں ہے رکشات مق پر کیلیا نیکسٹ ہے نمبر تریانو پریس نے مجھے ایک درجن سوست بچے دیجئے میں انہیں ڈاکٹر جج ادھیاپک بک منگے اور یہاں تک کی میں انہیں چور بنا سکتا ہوں یہاں ٹپنی کس نے کی تھی تو دوستو یہاں ٹپنی ہے یہ جے بی ووٹسن نے کی تھی کس نے جے بی ووٹسن نیکسٹ ہے نمبر چورانو نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو نیمہ لکھت میں سے کیا اتم اپ لبضی پریکشن کی ویسیستہ نہیں ہے تو دوستو اے اس پشتہ نہیں ہے کونسی اے اس پشتہ نمبر تین اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر پچانو پریس نے تو اس میں دیکھو ایک ویکتی کے منوگیانک ایوام بوتک پریویس سمان ہوتے ہیں یہ ویچار کس کا ہے تو دوستو یہ ویچار ہے ایس آر سہچریہ وادی کا نمبر تین اپسن اس کا صحیح تر ہو جائے گا نیکسٹ نائنٹی سکس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو اسٹے فورڈ بیٹین اسکیل سے ایک ویکتی کے نیمن لکھت گن کو مابا جاتا ہے اسٹین فورڈ بیٹین اسکیل سے ایک ویکتی کی نیمن لکھت گن کو مابا جاتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ جائے گا بودھک نمبر ایک اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر نائنٹی سیون پریس نے تو اس میں دیکھو کس کے انوشار سکسیہ منوگیان ویکتی کے جنم سے لے کر بردہ وستق سیکھنے سماندھی انوبرو کا ورنڈن اور ویکتیان کرتا ہے تو دوستو ایسا کس نے کہا تھا کس کے انوشار ہے یہ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پرو اینڈ کرو کی انوشار نمبر دو اپسن اس کا سیوتر ہے نیکسٹ ہے پریوار بچے کو شکشہ پردان کرتا ہے پریوار بچے کو شکشہ پردان کرتا ہے انوپساری روپ سے ٹھیک ہے انوشاری روپ سے شکشہ پردان کرتا ہے پریوار بچے کو نیکسٹ ہے نمبر 99 پریسن ہے تو اس میں دیکھو انٹرنیٹ انویشا کس پرکار کا ہے تو دوستو براوزر پرکار کا ہے نمبر تین اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے اس پیرمین کا بدھی سمندھی صدعانت ہے تو اس پیرمین کا بدھی سمندھی صدعانت ہے یہ دوستو اس پریسن کو روپ سے ڈیلیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ کس نے نمبر 101 پریسن تو اس میں دیکھو ابھی پریرنا پرکس ایٹ کا صحیح انوکرم کونسا ہے یہ بھی پریسن دوستو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا روپ سے ڈائریک چلتے ہیں دوستو 104 نمبر پریسن پہ نیمن پرکار کے سنچار میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے ویڈیو کونفریسن کو نیمن پرکار کے سنچار میں ورگی کرت کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے درسے سروے دو ترپا نمبر تین اپسن اس کا سیدھتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نیمن میں سے کس کو 1904 میں عدیگم کے سیدھانتوں پر اگرنی کاری کے لیے نوبل پروسکار دیا گیا تو اس کا سیدھتر ہو جائے گا وہ ہے ایوان پاولو اس کو ایوان پاولو کو نیکسٹ ہے نمبر 106 نمبر پرسن ہے تو دیکھو کولر نے وکسٹ کیا تو دوستو کولر نے کیا وکسٹ کیا تو یہ انسائیڈ سیدھانت سنکلپنا کی اتپتی کے آدھار کیا ہیں تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے گیان کا گتک وکاس نمبر چار اپشن اس کا سیدھتر ہو جائے نیکسٹ ہے نمبر 108 نمبر پرسن تو اس میں دیکھو فرائیڈ کے انسار من کی سرچنا کی سہی کوٹی ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ایدم اہم اتی اہم نمبر دو اپشن اس کا سیدھتر ہو جائے گا نمبر 109 پرسن تو اس میں دیکھو ایک ادھیاپک کا سب سے میتو پون گون نم میں سے کون سا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ویسے میں مہارت تتھا سنچار سمتہ نمبر 3 اپشن اس کا سیدھتر ہو جائے گا نیکس نمبر 110 پرسن پیاجے کے انوصار پوروے سنکری آتمک عوستہ کی وشیشتہ کیا ہے پیاجے کے انوصار پوروے سنکری آتمک عوستہ کی وشیشتہ کیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس میں گلت اس پرسن کو بھی آر پی سے نہیں گلت مانا ہے نیکس پرسن میں چلتے ہیں نمبر 111 پرسن نمبر سکشن کا اسطر نہیں تو سکشن کا اسطر کونسا نہیں ہے سکھ سمیستری سکشن نمبر دو اپشن اس کا سیدھتر ہو جائے گا نیکس نمبر ادھکتم کرتا کے نیتک وکاس سے سمندیت نہیں ہے تو دوستو کونسا نہیں ہے ساری سرچن نمبر تین اپشن اس کا سیدھتر نیکس نمبر 113 پرسن تو اس میں دیکھو سنگیان آتم وکاس کا نردارک ہے سنگیان آتم وکاس کا نردارک ہے تو دوستو آنوان سکھتا ہے نیکس مکڈیوگل کے انصار سمویگو کی سنگیہ ہے تو دوستو سمویگو کی سنگیہ کتنی ہے مکڈیوگل کے انصار تو اس کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا چودہ ہے دوستو نیکس ہے ویوار واد کے جنم داتا سب کو پتاؤ ہوگا اچھ ووٹ سن ہے نمبر ایک اپشن اس کا سیدھتر نمبر ایک سو سولہ پریشن ہے اس میں دیکھو نیمان لکھت میں سے رچنا وادی ادھیگم کا ادھارن نہیں ہے نیمان لکھت میں سے رچنا وادی ادھیگم کا ادھارن نہیں ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پاتھے پستک ادھیان نیکس نمبر ایک سو سترہ پریشن تو سم پریشن چکر کا سہی سوروپ کون سا ہے دوستو سہی سوروپ کون سا ہے پریشن سندیش گرہیتا پرتی پشتی یہ ہو جائے گا دوستو نمبر ایک اپسن سی اتر نیکس پرچہ پرتیمان کا وکاس کیا تھا یہ سچمین نہیں کیا تھا دوستو نمبر ایک اپسن سی اتر نیکس نمبر ایک سو گنیس نمبر پریشن ہے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں کون سا کمپیٹر کا ایک پرکار نہیں ہے تو دوستو کمپیٹر کا ایک پرکار کون سا نہیں ہے تو پالی کمپیٹر ہے دوستو پالی کمپیٹر نمبر تین اپسن اس کا سی اتر نیکس ہے کمپیٹر کے سممد میں نیمن لکھت میں کون سا سہی ہے تو دوستو ایک ایم بی مطلب دو ہزار سور ایک ایم بی برابر کتنا ہوتی ہے ایک ایم ایم بی یہ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کمپیٹر کے سممد میں اکیلا ست تھا نیکس نمبر 121 پرسید بولندرہ استیت ہے تو دوستو بولندرہ ہے بلوچستان پاکستان میں استیت ہے بولندرہ نمبر 123 پرسن اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا ماجن پت بھارت کے اتر پرسیم سیمان پر استیت تھا تو کون سا گاندار نمبر دو اپسن اس کا سی سی ایم اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا یگ سمی لیت ہے سمی لیت نیچے اپنے کو کوٹ میں بتانا ہے ایک طرف ہے نو پاسا کالی استل اور دوسری طرف ہے پرمک بھی شیستہ تو دیکھو برج ہوم یہ ہو جائے گا دوستو گرت آواز کولڈی ہوا یہ ہو جائے گا دان کی اوسیس اتنور دوستو یہ راک کے ڈیر اور میہر گھڑ یہ پراچین نو پاسان استل تو دوستو یہ سارے کے سارے اس میں صحیح سمیلت کیے گئے ہیں تو اس کا right answer ہو جائے گا ایک دو تین چار چارو ہی صحیح ہے next number 125 number پریس ہے تو اس میں دیکھو ہڈپا سبیتا سے پراپت پسوپتی موہر سمندی نیم لکھت کتنوں پر وچار کیجئے تو دوستو اس کا جو right answer ہو جائے گا وہ ہے دیکھو یہ مونجدوڑو سے پراپت ہوئی تھی وہ بلکل صحیح ہے اس پر یوگی کی مدرہ میں ایک مانوی آکرتی کا چترن ہوا مارسل نے آدھی شیو کی سنگیہ دی ہے پر تک والا ایک چتر آتما اس پر موہر اتکن ہوا ہے دوستو یہ بلکل صحیح ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا کہ ایک دو تین چار یہ چار ہی صحیح ہے سوچی فیسٹ کو سوچی سیکنڈ کے ساتھ سمیلیت کرنا ہے ایک طرف ہے کلا کرتی دوسری طرف ہے اس تل تھوڑا چھوٹے گھر لیتے ہیں دوستو چار ہوا جائیں گے next اب دیکھو بالوہ پتھر کا پروس دھڑ بالوہ پتھر کا پروس دھڑ دوستو یہ کس میں ملا یہ ہڈپا میں داڑی یکت پروس کی پاسن پرتی یہ ملا دوستو موہن جودڑوں میں اور پروس ایوہم کتہ کاسی کے رت پرتی کرتی پر تو دوستو یہ اس پہ ملا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دائم آباد میں اور پکی ہوئی مٹی سے نرمیت ناؤ کی پرتی کرتی تو دوستو یہ لو تھل سے ملی ہے اس میں ویدک کال کا ویبیدک لکسن ہے تو دوستو کون سا ہے تو آریوں کا پرو کی اور وشتار نمبر ایک اپشن اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نمبر ایک سو اٹھائیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا یوگ میں سمیلت نہیں تو کون سا دوستو کرشن یہ جروی دیے ست پت دوستو اس میں یہ غلط ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر بھی تین ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر ایک سو گنتیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کس اپنیسد میں یاگ ولکے میتری سماد ملتا ہے تو دوستو کس ملتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے برہ دار نیک میں نمبر دو اپسن اس کا سیوتر نیکسٹ ہے جنم سے پروق کیے جانے والا انوش ٹھان تو دوستو کون سا ہے سیمن تو نین نمبر چار اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر ایک سو اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر ایک سو اپسن نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو مہا جن پد کال کے وشے میں نیمل لکھت کتنوں پر وچار کیجئے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس کال میں سر اپر تھم لوہے کی کھو ہو جوئی تھی اس میں اکیلا یہی صحیح ہے دوستو نمبر چار اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر تیس پریس نے تو اس میں دیکھو ایک طرف ون سے دوسری طرف گن راجے ہے سمیلت کرنا ہے دوستو دیکھو اس میں ودے تو ودے ہو جائے گا دوستو یہ کون سے گن راجے گا یہ ساکھے یہ ہو جائے گا کپیل وستو اور بھگ تو دوستو یہ جائے گا سمار یہ ہو جائے گا دوستو تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا چار تین دو ایک یہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر ایک سو تیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو سوپن واسود تا نامک ناٹک نیم لکھت میں سے کس ماجن پد کالین ساسک کے جیون پر آداریت ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہے ادیان کے نیکسٹ ہے بہت گرم بہت گرنطوں میں کسے نیگنت ناٹ پتر کہا گیا ہے بہت گرنطوں میں کسے نیگنت نیگنت ناٹ پتر دیکھو تھیری گاتا انگ ہے تھیری گاتا انگ ہے تو دوستو ست پٹک انگ ہے نیکسٹ ہے کون سا یگم سمیلت نہیں ہے تو ایک طرف دیکھو ویدیشی آتری ہے دوسری طرف ہے سو دیش تو کون سا سمیلت نہیں ہے تو اس میں دیکھو عبد الرجا کے ترکی ہے اس میں گلت ہو جائے گا نمبر چار اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ابن بت تتا تھا تو دوستو یہ مورک سے تھا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نمبر ایک سو اٹیس نمبر پریس ہے اس میں دیکھو گلت یگم کو چنیے تو اس میں ایک طرف ہے پرساسنک ویباغ اور دوسری طرف ہے مکھیا سلطنت کالین ٹھیک ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ میں آپ بت دیتا ہوں دوستو اس پرسن کو آپ ارپی سی نے ڈیلیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو آپ نمبر ایک سو گن چالیس نمبر پریس نے تو اس میں دیکھو سلطنت کالین ساسکو کال کرمان سار ویوستیت کیجئے تو کال کرمان سار ان کو ویوستیت کرنا ہے سلطنت کالین ساسکو کو تو دیکھو یہ سارے کے سارے ہیں دوستو سعی سمیلت کیے گئے سب سے پہلے مبارک کھل جی پھر خسرو سا پھر محمد سا یہ تین نمبر چوتھا پہ آئے گا علم چاہ تو یہ چاروں کی تارے سمیلت کیے گئے کرمان سار تو اس کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا نمبر چار ایک دو تین چار سہی ہے نمبر 140 نمبر سلطنت کالین واسطو میں ارے بکس کا پریغ کیا گیا ہے تو اس کا آئیٹ آنسر ہو مہل ہے وہ کان پر استیت ہے یہ مانڈو میں استیت ہے دوستو کان پر ہے مانڈو میں استیت ہے نمبر 142 نمبر پریس نہ تو اس میں دیکھو سلطنت کال میں نیمن لکھت میں سے کون سا سہر کچی ریسم ململ کے لیے پریشید تھا تو دوستو اس کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا سونار گاؤں نیچ ادو لکھت میں سے کون سا بھکت قوی مکیت رام بھکت قویت کیلئے پریشید ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر 144 نمبر پریس نہ تو دیکھو ابنگ سے آسے ہے تو دیکھو ویٹھوبا کو سمر پر بھکت قوی ہے ابنگ نیچ جمورین کون تھا کالی کٹ کا ایک ہندو ساسک تھا جمورین جس نے واس کوٹ گاما جب بھارت آیا تھا تب ان کا سواگت کیا تھا نمبر 46 سلطنت سنتلت کال میں سوندر کون تھا تو دوست کرسی کے وقاع سے کرسکو کو دیو جانے والا رن تھا نمبر چار اپسن اس کا سیوتر نیچ نیم لکھت میں اسے کس ساسک نے 28 ستابدی میں ڈچو کو پراجت کیا تھا تو دچو کو پراجت ہے وہ کون سے ساسک نے کیا تھا تو دوستو اس کا کس ساسک نہیں کیا تھا تو اس کا رائعہ آنصر جائے گا ماترنڈ ورمانے ماترنڈ جائے سنگ نمبر چار اپسن نیکس ہے وہ برطانی جس نے صورت میں فیکٹری اس تابد کرنے کی انومتی پرابط کی تو دوستو اس کا رائعہ آنصر جائے گا جون ہوکنز نمبر ایک اپسن اس کا سیوتر نمبر ایک سو پتاس نمبر پرسن ہے تو دیتی آنگل محسور یود کے بعد کون سی سندی ہوئی تھی تو دوستو کون سی سندی ہوئی تھی تو اس کا یہ پرسن ہے دوستو اس پرسن کو ارپیسی نے ڈیلیٹ کر دیا تھا تو دوستو یہ پرسن ہے یہ پیپر 2015 کا تھا ارپیسی کا جو اتیاز کا پیپر 2015 والا دوستو اگر اپنے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں دوستو نیکش ویڈیو میں جے ہند جے بھارت